اسلام علیکم ناظرین امران یاکوب خان صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین کافی ہنگامہ خیز ہلکا تھا یہ پورا ہفتہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ کافی اہم پیش رفت ہوئے ہیں ایک تو ناب ترہ میم کا کیس بھی آگے بڑا ہے ویڈیو لنک پر پھر سے سماد بھی ہوئی بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہوئے اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر سے پی ایم ایل این کی صدارت بھی سنبھال لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا ریاکشن دیکھا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے جو ایک کیمپین شروع ہوئی اس کے اوپر دیکھا گیا جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ابھی دو دن قبل فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تو اوورال ایسا نظر آ رہا ہے کہ ملک میں ابھی تک بھی کوئی استحقام یا اگر ہم یہ کہیں کہ بلکل امن اور چین ہے تو ایسی صورتحال نظر نہیں آتی ایک مسلسل کشیدگی تناؤ کی کیفیت ہے اور یہ نہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان بھی ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان بھی ہے تو سب ہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپس میں برسرے پیکار ہوئے ہیں ایسی صورتحال میں ملک کیسے آگے بڑھے گا اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے نئے مقدمات بن رہے ہیں بانی پی ٹی آئی پر اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں کا ایک اہم کیس وہ بھی سماعت کے لیے فکس ہو چکا ہے اہم ڈیولپنٹ یہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ سنے گی تیرہ رکنی اور چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی کریں گے یہ کتنا ایک اہم فیصلہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں جو مخصوص نشستیں ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف یا جس کو ہم سنی اتحاد کاؤنسل کہہ سکتے ہیں قومی اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں میں تو اس صورت میں نمبر گیم میں خاصا فرق پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر حکومت اگر کوئی بہت سی آئینی طرح میم کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی رکتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ سب اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی منظر نامے سے بھی جوڑی ایک دو اہم خبریں جس پہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آج پروگرام میں ہمیں خاصا جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب رانوما استقام پاکستان پارٹی آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں چوہان صاحب بات کا آغاز میں لیکن عمران صاحب سے کروں گی تھوڑا ان کا موقف لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے جس میں پھر چوہان صاحب کی بھی مختلف اپینین لیں گے مختلف جو اس وقت ایشیوز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے عمران صاحب میں سب سے پہلے آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑا اہم یہ معاملہ بانی پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتی ہے پھر اس کے اوپر بڑا ریاکشن آتا ہے وہ بڑی وائرل بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی جو موجود قیادت ہے وہ اس سے تھوڑے پیچھے ہڑتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی اپروول سے ہوئی بھی نہیں ہے ویڈیو اپلوڈ یہ سارا معاملہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ریاکشن آنے پر بیک فوڈ پر ہو گئے ہیں یا پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی سوشل میڈیا ان کا کسی کے کہے کار میں نہیں ہے اپنے طور پر چیزیں چلا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سمینہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بانی پی ٹی آئی کا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو اپنا ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ ہو اور وہ ان کے کہنے سننے میں نہ ہو خود خود ہی چل رہا ہو لہٰذا یہ بات میں تو ماننے کو تیار نہیں ہوں ان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ اور یہ دیکھیں جس طرح کہ وہ بیانات ماضی میں دیتے رہے ہیں جس طرح کی میڈیا ٹاک وہ کرتے رہے ہیں اور جس طرح کی آرٹیکل وہ لکھتے رہے ہیں تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس پس منظر میں دیکھیں تو مجھے تو ذاتی طور پر اس بات میں بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی کہ یہ ان کی مرضی کے خلاف ہوا ہو یا ویسے ہو گیا ہو دیکھیں یہ ویڈیو جس بھی ٹویٹ اکاؤنٹ یا ایکس اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی ہے وہ ہی اصل میں اس کا ذمہ دار ہے اور اس سے لا تعلقی ظاہر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے دیکھیں کینے میں آسا وہ بندہ تو جیل میں ہے میرے گزارش تو سنیں نا لیکن ان کا اکاؤنٹ تو چل رہا ہے نا انہوں نے رائٹس دیئے نا اگر انہوں نے رائٹس نہیں دیئے اور وہ اکاؤنٹ کوئی ویسے ہی چلا رہا ہے تو آج تک آپ یہ سوچ یہ تو وہ کہہ بھی نہیں رہے کہ ان کی مرضی سے نہیں چل رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے انسٹرکشن ضرور ہوتے ہیں لیکن جو فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے ظاہر ہے وہ اس کو دیکھ کے اپروف تو نہیں کر پاتے کیونکہ وہ تو جیل میں ان کو ہم جا کے دکھا تو نہیں سکتے کہ یہ فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ بنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہدایات ان کے ہوتی ہیں اس کے بعد جو بھی کانٹینٹ پروڈیوز کرتا ہے اچھا سمینہ آپ اپنے دل پہ آتھ رکھے کہیں کہ شیخ مجیب جیسا کانٹروورچر قیدار جس کو پاکستان پورا غدار سمجھتا ہے اور جو پاکستان کو دو لخت کرنے کا ذمہ دار مانا جاتا ہے اس کے حوالے سے کوئی سٹوری ان کی اپروول کے بغیر چلو شیخ مجیب کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پورا وہ جو تھیم ہے وہ ہی ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے تو نہیں بنائی وہ تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے جس کا کانٹینٹ انہوں نے ری پروڈیوز کیا میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ سیاہکوں سباق سے جب چیزیں نکالی جاتی ہیں تو کچھ کا کچھ مطلب ہو جاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں یہ تو نہیں لکھا گیا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ بہت بے وطن تھا اور وہ تو باقی سارے گدار تھے معاملہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں سے آپ نے اپنی مرضی کی تین لائنیں نکال لی دو لائنیں نکال لی اور اس کو استعمال کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا تھا اب آپ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ میں بات ہی نہیں کسی سے کروں گا اور دوسری طرف ہر وقت انہیں ملہفائیڈ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ پہلا واقعی یہ ایسی فوش گلتی ہو گیا پی ٹی آئی سے کہ اب آپ دیکھیں ان کو خود پہلی دفعہ ایسے لگ رہا ہے کہ بیک فوٹ پہ جانا پڑ رہا ہے اور اب یہ بیریسٹر گوھر صاحب ہیں یا عمر عیوب صاحب یا رعوف حسن صاحب ان سے بھی یہ انکوائری ہوگی اور ان سے بھی یہ ساری بات ہوگی اب یہ دیکھیں کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امار پی ٹی آئی کی جتنی کی عادت ہے وہ اس سے لا تعلق ہی کہہ رہی ہے لیکن کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ساری چیز اتنی آسانی سے ختم ہو جائی میں نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اب ان کے خلاف مزید مقدمات بنیں گے اور وہ جو گور کمانڈر کانفرنس کی آپ نے بات کی ہے دیکھیں فارمیشن کمانڈر کانفرنس اس میں کیا بنیادی طور پر وہ اتنا سخت ریاکشن اسی لیے آیا اور پھر ایک وہ بات یہ جو پی ٹی آئی کی اکاؤنٹ سے یہ بھی تھا کہ فوج میں پتہ نہیں خدا نہ ہستا کوئی ریفٹ ہے یہ ہے وہ بھی انہوں نے متفقہ طور پر وہ علامیہ جو جاری کیا ہے اس میں بھی دیکھنے کے اس موقع پر وہ سب یک جان ہے اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے لیے میرے خیال میں مستقبل میں مزید جو ہے نا وہ سختی کا باعث بنے گی چیک جوان صاحب آپ کی نزدیک کیا اس چیز کو پروف کیا جا سکتا ہے ٹیکنیکلی اگر وہ یہ ہی کہہ دیں کہ جناب میں تو جیل میں بیٹھا ہوں میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی 71 کی واقعات کے حوالے سے ریلیونس میں بات کی جائے لیکن اور یہ انہوں نے اپنے وقلہ کے ذرور بھی کہا تھا کہ قوم کو چاہیے حمود ورحمان کمیشن کی ریپورٹ پڑھیں یہ ان کی ادایات ضرور تھی لیکن اس کا کانٹنٹ فائنلی جو پروڈیوس ہوا ہے وہ انہوں نے دیکھا نہیں اپروف نہیں کیا اس کی بنیاد کے اوپر کیسے یہ چیزیں ثابت ہوں گی اور کانٹنٹ تو خود سے جنریٹ نہیں کیا وہ تو وہی ہے جو حمود ورحمان کمیشن کے اندر سے نکالا گیا ہے کمیشن کی ریپورٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کینڈلی مجھے توقیے گا نا دو ڈھائی ویڈ پہ در تسلیح سے بات کروں گا ایک تو پین کاغذ لے کے عمران یکوب صاحب آپ اور سلینا پاشا صاحب آپ ایک چیز لکھ لیں ابھی پین کاغذ لے کے اور پھر آپ نے مجھ سے دوبارہ شو کرنا ہے جب یہ چیز ہو جائے گی آپ اس کو نوٹ کرنے کہ بانی تحریک انصاف کچھ دنوں بعد اپنے موں سے اعتراف اور اعلان کریں گے کہ میرا اس ٹویٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ میری مرضی کے ساتھ جناب آپ نوٹ نہیں ہوا یہ لکھ لیں لکھ لیں کیوں کہ یوٹن بیک آؤٹ کرنا یہ ان کا مرہوب محبوب اور مطلوب مشکلہ ہے ایک چیز یہ تو آپ لکھ لیں دوسری چیز سمینہ پاشا صاحبہ آپ پہلے لئے بڑی قابل احترام ہیں ابھی عمران یاکوب صاحب آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے تو آپ نے جو سپورٹیو تجزیہ بیچ میں ڈسکشن کے طور پر رکھا جنابے والا وہ حمود ورمان کمیشن نہیں پیش کی انہوں نے اس ویڈیو کے اندر ویڈیو آپ پوری دیکھیں تیسری چیز جنابے والا یہ حمود ورمان کمیشن دو ہزار پندرہ میں کدھر تھا دو ہزار سولہ میں کدھر تھا دو ہزار سترہ میں کدھر تھا دو ہزار ٹارہ میں کدھر تھا اور پھر دو ہزار انیس بیس اکیس میں کدھر تھا کہ جب آپ پانی دری کے انصاف پوری پاکستانی کون کو اپنے انٹیویوز کے ذریعے سے درس دیتے تھے اس وقت حمود ورمان کمیشن کدھر تھا اور جب اب آپ کی چوری آپ کی کرپشن آپ کی پتیانتی آپ کی نااہلی اور باہر پیٹھے آپ کے ہنڈلر ان کی وجہ سے جب آپ پھس گئے اور پھر آپ آپ کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ نہ نگل پا رہے ہیں اور نہ حضم کر پا رہے ہیں آپ کے سامنے میں بڑا کلیر ریکھ دوں جبران الیاس ایک امریکی خفیہ آجنسی کا ملازم ہے اس کے ساتھ کئی پروجیکٹس کے اندر جناب ان کے ساتھ ملازمت کرتا ہے اور امریکن نیشنیلٹی ہولڈر ہے جو ان کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے اور ایک انتہائی مشکوق مذہبی گروس اس کا تعلق ہے ڈپٹی ہیڈ سوشل میڈیا عمران غزالی وہ امریکی نیشنیلٹی ہولڈر ہے شکاگو میں جناب یہ سارے رہائش پذیر ہیں شکاگو میں جناب آپ کے سارے آپ کے جناب جو ٹورز ہے شکسیات پہ کیا ان کی طرف سے کوئی موجود نہیں ہے جو وہ ان باتوں کا جواب دے تو مناسبت بات نہیں ہے کہ آپ امریکی نیشنیلٹی ہولڈر اور جناب وہ بھی ایک بڑے مشکوق مذہبی گروس اس کا تعلق ہے اور وہ بھی امریکن خفیہ جنسی کا جناب منازم ہے یہ جناب مل کے اور پیچھے آپ کے بانی تحریک انصاف کا کنسینٹ اور آپ کا میں ایک انکشاف کر دوں ابھی آپ دونوں کے لیے تسلی سے سو لیجے گا اٹھائیس مئی کی رات تو بریسٹر گوھر نے بیک اوپ کیا ستائیس تاری کو اپلوڈ ہوا پانی تحریک انصاف کہیے غدار کون اٹھائیس تو کلپ آیا اور جناب بریسٹر گوھر نے فائر فائٹنگ کرتے ہوئے اپنی طرف سے انہوں نے کہا جی نہیں نہیں کوئی تعلق نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے جیسے آپ تجزیہ کر رہی تھی کہ وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں انہیں کیا علم تو جناب اگلے دن میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہنے کا کہ وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے نہیں آپ دیکھ لیں سر ایک تو آپ لوگ کا مسئلہ یہ کہ آپ لوگ آتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو کوئی ٹوکے نہ جلسے کی طرح آپ لوگ کو محول مل جائے اور آدھا گھنٹہ آپ لوگ لیکچر دیں ایسے نہیں ہوتا پروگرام میں آپ آتے ہیں سوال بھی لینے پڑتے ہیں زمنی سوال بھی لینے پڑتے ہیں اگلے کی بات بھی سننے پڑتے ہیں اب آپ دو ڈھائی منٹ آپ کے پورے ہو گئے اب اگلا سوال بھی میرا سن لیں ابھی بریکنگ سن لیں ایک بریکنگ سن لیں عمران یکون صاحب اور سمینہ صاحبہ جی جی بریکنگ سن لیں کہا نہیں بانی تحریک انصاف کے اسے کوئی تعلق نہیں 29 پرسو پیشی تھی اڈیالا میں میرا وکیل بانی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے دس بارہ وکیلوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے لاؤنٹلی بلنٹلی اوپنلی شاوٹلی بانی تحریک انصاف بریسٹر گوھر کو گالیاں دے رہے تھے گالیاں دے رہے تھے کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں میں نے جو کہا ہے میرے ٹویٹ پہ ایکس کاؤنٹ پہ جو آیا ہے وہ سو فیصد درست ہے اس کو سمجھاؤ کہ وہ انسان بنے وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں یہ جناب میں اون اوٹ میرا وکیل یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے یہ بہت سارے ریپورٹر دے چونکہ خبر کے بریسٹر گوھر سے انہوں نے ناراضگی کا ازاد دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ وزاتے کیوں دے رہے ہیں یا آپ کی اتنی کوئی خاص بڑا بریکنگ نیوز نہیں ہے چونکہ صاحب یہ بہت سارے ریپورٹر دے چکے ہیں لیکن میں یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے لیکن میں صرف یہ بتا دوں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں اپنا تجزیہ میں نے اپنا تجزیہ تو ابھی دیا ہی کوئی نہیں میں تو صرف مختلف اینگل سے سوال کر رہی ہوں ایک چیز اور دوسری بات یہ دوسری بات یہ سر سن لے نا میں نے آپ کو سنیا گوھر سے اب ذرا میری بات بھی سن لیں آپ میری بھی سن لیں چونکہ صاحب آج تو سنے نا آج تو سوال سنے بات یہ میری جو کیا تھے اترابیٹ کیوں نہیں سنے گے آپ کو بھی جیسے آپ انکشاف ہوئے ہیں چونکہ صاحب سنے تو صحیح کہ یہ سارے تو غیر ملکی ایجنٹ بھی تھے یہ تو ان کے مسلک بھی غلط تھے اور یہ جناب فنڈنگ بھی لیتے ہیں اور عمران خان اتنا برا شخص ہے بددیانت آپ کو بھی تو بھی دس مہینے پہلے پتا چلا ہے تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی ابھی پتا چلا ہوں کہ ہم ان کے امان کمیشن ریپورٹ بھی موجود ہے تو یہ بات ہے آپ چھوڑیں آپ درہا ہیس بات پہ آ جائیں کہ کھلے ڈگلی کھلے ڈگلی سیاسی منظر نامے پر ہو کیا رہا ہے ہو جاتا ہے آپ کو بھی اب بہت ساری چیزیں بتا چاہتا ہے بھی تو یہ سارے انجاز بھی ہوئے ہیں سمینہ آپ کو بھی تو پہلے نہیں پتا تھا پہلے آپ ان کے نام کی مالا چپتے تھے آپ کے نزدیک ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معاقی وطن ہی نہیں تھا کوئی اماندار ہی نہیں تھا ابھی تک جانا اچھا چوہان صاحب خیزیا سے خیزیا بہت سے اینکرز اور تجزیہ لگا ہے ابھی بھی آپ کو یہی لگ رہا ہوتا اگر آپ کیوں گر چوہان صاحب چوہان صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے تو ان جنرلسٹوں پہ اور ان سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں یوٹیوبرز ان پہ بھی ہوتا ہے جو اس طرح کی بات کو بغیر کسی بھی بات کو بغیر کسی تصدیق کے وہ کر دیتے ہیں بہت نہیں ہونی چاہتے ہیں تصدیق کے ساتھ بات کرو فیاضر حسن چوہان آج تک کبھی تصدیق کیے بغیر کوئی بات بھی کرتا آج تک کبھی اداروں چوہان صاحب آپ کو برسلی ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کرنٹ ڈشن پہ بات کرنی ہے آگے آجیں آگے آجیں میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ کو بھی تو بھی پتا چلے نا آپ صحیح یہ رہی ہوگے ہیں آپ کو بھی پتا چلے چوہان صاحب اب سوال بھی تو اتنے سال آپ بیکھے رہے ہیں اس کے ساتھ اب آپ کو پتا نہیں چلا اسمینہ ایک منٹ اب سوال بھی تو لے لینا چوہان صاحب جب پتا چلا سمینہ صاحبہ تو ہم نے چھوڑ دیا آن جی تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں جب عملان کھان کو پتا چلا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوگا اس لیے یہ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لوجک بند ہی نہیں ہے جو آپ بات کرنے ہیں ہمیں پاکستان عزیز ہے ہمیں تیراست عزیز ہے سارے موزے میں ساری اگلداریوں کے فتوے دینا ہے دوسرے کو بند ہونے چاہیے اس سے آگے نکلیں یہ چیزیں ہم دیکھ دیکھ کے تنگ آگئے اچھا چوہان صاحب سوال لینا ہے یا آپ کو تقریر کرنی ہے یہ بتا دے تقریر کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے تو سنے تو صحیح صحیح جس تکو کرنی ہے تو سوال تو لے لینا سوال تو لے لے پوری ریاستہ پاکستان کے خلاف جناب بغاوت کی سوال تو لے لے چوہان صاحب گزارش یہ ہے جو آپ کو دوں گا چوہان صاحب ضرور جو آپ نے پہ میڈیا کے اندر جو ہاف انقلابی اور ہاف گوائیڈ انقلابی ہے نا وہ کہاں سے پچھلے چھ سات آٹھ سات ڈیل ہو پہ رہے ہیں آپ بھی تو ناریا آپ بھی نہیں کلیوے تھے آج آپ لوگ کے اوپر آگیا بس پچھ کے تو آپ لوگ دوسروں کو اس آنے نہ پھائیں چوہان صاحب آپ کو یہ باتیں سمتی کرتی ہیں چوہان صاحب آپ سب کو جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں میں بھی انیس سو نوے سے صافت کر رہا ہوں آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے گزارش سن لیں آپ نے ایک پیلس تجزیہ کیا گزارش سن لیں آپ نے ایک پیلس تجزیہ کیا اور سر سوال تو سن لیں گزارش یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں آپ خان صاحب کے بھی بڑے قریب رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کو بھی آپ ان کے سوشل میڈیا کو بھی جانتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں جیسے آپ نے یہ انکشاف کیا کہ وہ ابھی اس سے درسبردار ہو جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ انڈی اسلام آباد میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تعلقات کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے چین کی طرز پر جو یہاں معاملات ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوگا یہ بتا دیں میں سوشل میٹھا ہوں میں خود کمپیوٹر سافٹ وی جینئر ہوں میں نائنٹی ایٹ کے اندر ایشن ڈیویلپرنٹ بینک میں ایسا ڈیٹا مینجرز جانب کر رہا تھا تو ہم نے فائر وال ایک بڑا تیس سات پرانا ایک جناب ٹول ہے ہارڈویر اور سافٹ ویر دونوں اسے ہیوز ہوتے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آپ کو فارنیشن کمانٹرز کی میٹنگ کے اندر جو اعلان ہوا نا کہ ہم اب اس ڈیجیٹل دیشت گرتی اور ٹیوریزم کو ہم جدید ایکوپمنٹ کے ذریعے سے روکیں گے آپ کا ہر ملک کے اندر ہر ملک کے اندر چہے وہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے چائنا ہے رشیا ہے سعودی عرب ہے عرب ممالک ہے ہر ملک کے اندر فائر وال ایک سافٹ ویر اور ہارڈویر کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے سوشل میڈیا کو اور انٹرنیٹ کو وہ یوز کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی انیکسپٹیبل جو آپ کے کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی ریاست کوئی بھی ملک کوئی بھی معاشرہ اگر یہ چاہتا ہے کہ جناب آپ کے ایٹین پلس اور سکسٹین پلس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ نے روکنا ہے آپ فائر وال کے ذریعے سے روک سکتے ہیں کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ انٹی ریاست اگر کوئی کمپین ہے کوئی سوشل میڈیا کے اندر کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کمپین ہے اس کو روکنا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت اور ریاستی دارے پر وقت فیصلہ کیا ہے تو آپ سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گی اچھا ہے انہیں کرنا چاہیے فائر وال کے ذریعے سے کرنا چاہیے اچھا چوان صاحب یہ بتائیں سننی تا انسل کی جو محسوس نشستیں ہیں اس پہ فل بینچ بن گیا ہے وہ عدالتی فیصلہ تو آئے گا آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ میں آپ کو جواب دیکھوں بڑا اچھا سوال پوچھا سمینہ صاحبہ کیلئے بھی جناب اگاہی کے لئے رکھ دوں مجھے چوبیس سال ہو گئے ہیں الیکشن کی پولٹکس کرتے ہوئے پوری کوشش زندگی میں کی ہے کہ پڑی لکھی بات کی جائے جس پہ آپ نے اچھی طریقے سے سرچ کر لی ہو پڑھ لیا ہو کراس وریفکیشن کر لی ہو تب بات کرنی چاہیے یہ میرا ایک اسمول ہے جنابے والا آئین پڑھ لیں الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کی پھر آگے کی امینڈمنٹ پڑھ لیں اس سارے کے اندر پڑی سمپل سی بات ہے جو پولٹیکل پارٹی اپنی لس نہیں دے گی الیکشن کی آخری ڈیٹ جو ہوتی ہے الیکشن سے پہلے فارم جمعہ کرانے کی چاہے وہ ڈریکٹ الیکشن ہو چاہے وہ انڈریکٹ الیکشن ہو آخری ڈیٹ سیم ہوتی ہے وہ پچیس دن پہلے یا تیس دن پہلے کی ہوتی ہے اس تاریخ تک جو پولٹیکل پارٹی لس سببٹ نہیں کرے گی وہ اٹھی لٹک جائے آئین اور قانون کے مطابق اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی پہلی چیز دوسری سننے کوئی پولٹیکل پارٹی جو پارلیمانی گروپ نہیں رکھتی مطلب پولٹیکل پارٹی نے لس جمع کرا دی لیکن ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی ایک سیٹ بھی ڈریکٹ چھتے جی بعد میں آزاد کیا شامل ہونا اس پہ شامل نہیں ہے ایک سیٹ بھی جیت کے وہ پارلیمانی گروپ بنا سکتے ہیں باہ پارٹی کو مل گئی تھی اتنے شستیں چھوڑ دیں ایسی چیزیں ہم کتنی دیکھ چکے ہیں ابھی پسکتے ہیں اس کو بھی جناب آپ سیٹ نہیں دے سکتے سنی تاہت کوئسل نے اپنی لسٹی جمع نہیں کرائی سمینہ صاحبہ عمیران یکون صاحب اب وہ پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے تمیر میں شامل ہیں اور یہ تو اب عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا نا سرجس معاملے پہ آئین ہموش ہو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا کرے تو مجھ سے کیا پوچھ رہے مجھ سے جب پوچھا میں جواب دے دی ابھی تو وہ پوچھ رہے کہ آپ پہلے ہی بیچ میں بودھ پڑھتے ہیں سوال کو پورا سنتے ہی نہیں ہے ابھی تو انہوں نے نام لیا ہے اور آپ ساتھ ہی شروع ہو گئے آئین کی تصریف انہوں نے تو ابھی بات نہیں کی نہیں تھی سوال آگے رکھا ہی کہاں تھا آپ نے تو پہلے بیچ میں بیچ سوکتے ہیں سمینہ آپ پوچھیں کیا سوچیں میرا تو صرف اس میں سمپل سا ایک انسن تھا جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی نون لیگ پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم بات چیت کریں گے آج اس آگڈار صاحب کہتے ہیں جی ہم بات چیت نہیں کریں گے اس کے اوپر تھوڑا بتائیں آپ کے خیال سے آگے کوئی بات چیت کا محول بنے گا یا پھر آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این صرف یہ دکھانے کے لیے اور باتیں کر رہی ہے لیکن اصل میں ان لوگوں نے بات چیت کرنی نہیں ہے اور اسی طرح فیلال چلے گا معاملہ کس چیز پر سمینہ صاحبہ بات چیت آپ پوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کے اوپر رانہ سناولہ کئی دفعہ آکے ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس حاق ڈار صاحب آج کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کرنی اس حاق ڈار صاحب کا کوئی بات نہ کرنے کا آج آپ روٹ کر رہی ہیں پچھلے دو سال سے بانی تحریک انصاف کا صبح سے لے کے شام تک اس بات کا بار بار دورانا کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں سٹیبشمنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا میری پارٹی کیا کوئی بندہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ لون لیگ کے ساتھ یا یو آئی کے ساتھ ایم کے ساتھ نہیں بیٹھے گا وہ تو آپ کو نظر نہیں آرہا وہ ایک دن میں دس دفعہ میرے کیوں کہا ہے کہ آپ تو ازمدہ نہیں کیا کہا کہیں چوانسہ فضول میں ہی شروع میں میں نے آپ کو کیا کہا ہے آپ سے پوچھیں میرا تجزیہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ بیٹھ رہے ہیں نہیں بیٹھ رہے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں میں نے تو آپ سے نون کا پوچھا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کے دو مختلف موقف ہیں آپ کے نزدیک آگے بات سے ہوگی یا نہیں آپ کو پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی طرح آپ کو بھی امرانو فوبیا ہو گیا آپ سے امران کے بارے میں سوال نہ بھی کریں آپ نے جواب میں انہیں کو بلا بڑا کہ کے یہ نمبر پورے کر رہے ہیں آپ کو پورے نمبر ہوں ایک سوال پوچھو ہم سے پہلے پاکستان کا فوبیا ہے مجھے کوئی فوبیا نہیں مجھے سولی دھرتی پاکستان کا فوبیا ہے اچھا سولی دھرتی پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ وزیراعظم نے جو چند دن پہلے کہا کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑے موجود ہیں اس پر جسی صاحب ایک جسی صاحب نے بڑا برا منایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے عدلیہ میرے لیے بڑی کارتے طرح ہے لیکن ایک سال سے نو مئی کے بعد جو بیس بیس پچیس پچیس زمانتیں اور پھر عدلیہ کے یہ فیصلے کہ ایک زمانت کے لیے گئے انہوں نے کہا ان کو تمام جنائم کے اندر جو اب تک انہوں نے کیے ہیں جن کی ایف آئی آرز ہیں اس کے اوپر بھی زمانت اور اگلا کوئی جرم کرنے کا یہ سوچ بھی رہے ہیں اس کے اوپر بھی زمانت پھر انہوں نے دس سو پچھے کی رہ گیا پھر مجھے بتائیں کہ کسی کو ابھی تک کچھ سزا ہوئی آپ کے امریکہ کے اندر جنوری دوہزار اکیس کے اندر ڈونرڈ ٹرمپ نے ایک ماکیا کیا تھا انہوں نے ساڑھے تین سو کی ہیں نو مئی کو اور نو مئی سے پہلے اپرل دوہزار بائیس سے نو مئی کے درمیان بیسیوں آپ کے ایسے کرائمز ہیں ایسے دیشتگردی کی کروائیاں ہیں جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہائی کورٹ پہ حملہ زلے شاہ شہداد بخاری ڈی ای جی کے اپوں پر حملہ آپ کے پٹرول بم آپ کے یہ مار وہ دھار یہ جناب آپ آدھا بھی وہاں میں چلاانی پورے نہیں ہوئے کیا آپ آکھ کر رہے ہیں چوانساب دا ڈشو ہے وہ یہ ایک خزا ہوئی مینہ باشا صاحبہ آپ اطلاع دے مجھے دے دیں میں اطلاع دے دیں میرے سامنے کوئی ثبوت ہے ادالتوں کو ثبوت نہیں آپ کو بترائیلز میں چلانے نہیں مورے ہوئے وہ ایک پتے کے اوپر گزر والا میں بھی مینہ والی میں بھی سکردہ میں بھی لہور میں بھی بندی میں بھی وہ ایک پتے جوا بھن گیا پورے ملک میں لگاتا پھر رہا کیسے ہوگا ہے بہت بہت شکریہ چوانساب آپ کا بہت شکریہ جی ایک ریک لیتے ناظرین اس پوائنٹ پر پر ایک سے واپس آتھ کو آگے پڑھائیں گے جی جو آپ نے بات بھی بڑی امپورٹن یہ بات تھی توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی وزیراعظم کے خلاف اور اس کو فکس بھی کیا گیا ہے سماعت کے لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بیان کیا وزیراعظم کے گلے پڑھ سکتا دیکھیں مجھے نہیں لگتا ایسا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور وہ اس دن جیسے سطر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل پاکستان سے بھی یہ منصور عثمان سے بھی یہ کہا تھا کہ وزیراعظم کو بتا دیں کہ کوئی کالی بیڑے نہیں ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ہیں تو ہم بیٹھیں آپ ریفرنس دائر کر دیں تو یہ بات ان کی ٹھیک تھی جس پہ اٹارنی جنرل نے پھر یہ کہا انہیں بتایا کہ وزیراعظم نے حالیہ جو موجودہ عدلیہ اس کے بارے والے سے یہ بات نہیں کی ماضی کا ذکر کیا دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ وزیراعظم کے لیے کوئی مشکل ہو اور یہ تو خود ویسے موزیز جنرل سہبان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو مطاحت عدلیہ ہے اس میں کافی پرابلمز ہیں تو وہ پرابلمز دور ہونی چاہیے لیکن ویسے وشباز شریف صاحب کے بیان کو آپ سمجھتے ہیں مناسب بیان تھا وزیراعظم کی حیثیت سے اس طرح اپنی ججز کو کہنا کہ جی کالی بھیڑے موجود ہیں جو دن رات مشاورت کر رہی ہیں کہ کیسے زمانت دینی ہے اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ مناسب بیان تھا ان کی طرف سے میرا خیال ہے ایسا کہ وزیراعظم شباز شریف جو ہے نا کیونکہ وہ پارٹی کا پلیٹ فارم تھا وہ کوئی سرکاری وہ نہیں تھا تو اس وقت وہ پارٹی کے صدر کی ایسیت سے اور اس کی ایسیت سے جب تقریر کر رہے تھے تو وہ صدر تو اب وہ بن گئے ہیں نہیں وہ تو اس کے بعد بنے ہیں نہیں اس وقت بھی وہی تھے کیونکہ قائم مقام صدر تھے نواز شریف صاحب اٹھائیس مئی کو اب بقائدہ الیکشن کے بعد صدر بن گئے ہیں ہاں جی نہیں قائم مقام قائم مقام تھے نہیں قائم مقام بھی شباز شریف نہیں تھے صرف نواز شریف ہی قائم مقام تھے اور اس کے بعد دو بار اور ایک لیڈر کے طور پہ انہوں نے مسلم لیگ کے ایک ٹرانما کے طور پہ یہ بات کی تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وزیراعظم کے منصب پہ جب آدمی ہو یا صدر مملکت کے منصب پہ تو ان کو اپنی بات کرتے وقت کچھ وہ کرنا چاہیے لیکن اب ہمارے ہاں علمیہ یہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ سیاسی جو ہمارے لیڈر ہیں وہ شاید بات کرتے وقت اب لحاظ کرنا اپنی کمزوری سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنی بد لحاظی سے بات کی جائے گی اور جتنی بلنٹ اس کو وہ کہتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات کو نہیں سمجھتا ہے بلنٹ ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ مو پھاٹو ہو جائیں اور جو مو میں آئے دل میں آئے وہ کرتے چلے جائیں آپ کو بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر بات کرتے ہوئے آپ کو ضرور سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اچھا یہ اپنے نیاب ترہ بیم کی بھی عمران صاحب بات کی انلائک پچھلی سماعتیں ہم نے اتفا دیکھا پہلی جو سماعت ہوئی نیاب ترہ بیم کیس کی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا گیا لیکن اگلی دو سماعتیں جس میں عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر موجود تھے اس میں لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا اور پھر بعد میں جب باقاعدہ درخواست بھی اس کے اوپر آئی خیبر پختونخواہ کی طرف سے تو تب بھی یہ تیہ کیا گیا کہ ایک جج صاحب نے اختلاف کیا باقی صاحب نے کہا کہ جی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہ کریں دیکھیں اگر تو آپ بطور عمران یکوب میری رائے پوچھیں آپی کی پوچھ رہے ہیں بطور عمران یکوب تو میں آپ سے یہ ارض کروں گا کہ اگر آپ تمام مقدمہ دکھا رہے ہیں تو پھر یہ بھی دکھانے میں کوئی حرج نہیں تھا آپ دکھائیں اس میں کیا ہے بلکہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے اور پی ٹی آئی کو خاص طور پر جو جب آپ وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وہ کھیلتے ہیں تو ان کو کھیلنے کا موقع نہ ملے ساری چیز عوام کے سامنے دوسری بات یہ کہ جب چار معزز جلسہ بان نے چار ایک سے یہ فیصلہ ہوا چار نے کہہ دیا کہ نہیں تو پھر جب فیصلہ آ گیا تو پھر سر تسلیم ہے ہمیں جو مزازہ یار میں آئے جب فیصلہ آ گیا تو پھر ہم کہتے ہیں جو ٹھیک ہے جو فیصلہ ہے اس پہ عمل کریں لیکن میری ذاتی رائے یہی ہے کہ اس پہ دکھا دینا چاہیے دکھانا چاہیے تھا کیونکہ اس پہ یہ بھی بعد بعد میں جب فیصلہ آ گیا تو اس پہ بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کوٹ رپورٹرز بھی سینئر کانون دان بھی کہ یہ اب باقاعدہ ایک درخواست تھی رٹن پیٹیشن تھی کے پی حکومت کی طرف سے کہ لائیو ٹیلی کاس کیا جائے اب جب عام طور پر کوئی درخواست آتی ہے تو اس کے اوپر ہیرنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ آرگیمنٹ بھی سنتے ہیں اگلے کا جو درخواست بزار موقف لے کے آیا آپ اس کے دلائل سنتے ہیں لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا اس معاملے کے اوپر جو یہ زمنی درخواست آئی اس کے اوپر کوئی موقف نہیں سنا گیا کوئی دلائل نہیں لیے گئے بلکہ جج صاحبان نے بغیر دلائل سنے ہی چیمبر میں جا کے اس کے اوپر مشاورت کی اور فیصلہ کردی زمنی جو اپلیکیشنیں آتی ہیں ان میں محضرت جج صاحبان کئی دفعہ عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زمنی درخواست کو لیتے ہیں اور پھر آپس میں منشورہ کر کے فیصلہ سنا دیتے ہیں کیونکہ درخواست میں اس نے درخواست گزارنے اپنا موقف ہی تو پیش کیا ہوتا ہے اس کی تو استداء ہوتی ہے انہوں نے استداء کی کہ جی لائیو ٹیالیکاسٹ کریں اور انہوں نے اس کو رفیوز کر دیتا ہے کہ کیوں کرنا ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی دلائی لی لیے بہرحال یہ ایک ایک سٹرونگ اپینین تھی جو مختلف کوٹ ریپورٹر جو سپریم کورٹ کو ریگلر کورٹ بھی کرتے ہیں ان کی بھی توسط ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں دیکھیں میں نے تو اپنا خیال آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو سوال ہے زمنی درخواست والا یہ بے شمار دفعہ آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ عمران خان کا ہیرنگ میں شامل ہونا ہے مجھے ذاتی طور پر اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے اور وہ عمران خان کا شامل ہے ٹیک ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے باتے ہیں تو امریکہ کے بھی الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو کہ کافی وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ امکان ہے کہ ان کی جس طرح سے ریزلٹس چیزوں کے آ رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے الیکشن جیتنا ممکن نظر آ رہا ہے ایسے میں آج ایک اہم جیوری کا ان کے خلاف فیصلہ آیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو گلٹی قرار دیا جا رہا ہے کتنا ڈیمجنگ ہو سکتا ہے یہ ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے اس کے اوپر بقاعدہ سزا تو ابھی آگے جولائی میں چل کے سنائی جائے گی لیکن بہرالو نے گلٹی قرار دیا گیا ہے کچھ مالی معاملات کے حساب سے اس پہ تفصیلی بات کرتے ہوں اور پھر جو امریکن الیکشن کا ایک امپیکٹ کیا ہمارے ملک پہ بھی کوئی نظر آئے گا اس کے اوپر بھی ایک رائے لیں گے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے ایک بریک کے بعد ناجرہ مارے ساتھ جائیں گے جی ویلکم بیک ناظرین اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑا اہم سال ہے یہ امریکہ میں بھی الیکشن یئر ہے اور اس سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ جو پہلے بھی صدر رہ چکے امریکہ کے اب بھی صدارتی امیدوار ہیں کافی زیادہ خبروں میں ہیں ان کے حوالے سے مالی کرپشن کے حوالے سے آج جوری کا ایک فیصلہ آیا ہے اور ٹرمپ صاحب کا جو اس کے اوپر موقف آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہی غیر منصفانہ فیصلہ ہے اور ججز نے یہ اچھا فیصلہ نہیں دیا لیکن بہرحال ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ جو سزا سنائی جانی ہے وہ جولائے میں ہیں اس سے پہلے یہ جوری کی فائنڈنگز ہیں جس میں انہیں گلٹی قرار دیا گیا لیکن اس ساری چیز کا کیا اثر پڑے گا ان کی ایریکشن مہم پر اس پہ بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے اور پھر تھوڑی یہ بھی بات کریں گے کہ کیا آگے چل کر کوئی تبدیلی اگر امریکہ میں آتی ہے ایڈمنیسٹریشن میں تو کیا اس کے کوئی اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ساجد تارڈ صاحب موجود ہیں آپ سابق مشہین ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر گفتگو کریں گے تارڈ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت دیا تارڈ صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے گا آج جو یہ فیصلہ آیا ہے اس پہ ٹرمپ صاحب تو مطمئن دکھائی نہیں دے رہے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے کیونکہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی سب لوگ کہتے تھے پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے عدالتوں کا عدالتی نظام وہ تو باہر جیسا ہونا چاہیے اب اگر باہر کے لوگ یہ اس طرح سے بیہیو کریں گے کہ جی ججز بائیسٹ ہو گئے اور اس طرح کے فیصلے آیا ہیں تو پھر ہمیں تو لگے گا پاکستان میں اور ادھر کوئی فرق نہیں ہے یہ کتنا جسٹیفائیڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امریکہ میں چینجز ابھی سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا امریکہ میں یہ پہلی دفعہ کوئی سابق صدر جو ہے اس کو اس طریقے سے عدالتوں میں گھسیٹا گیا اور اس کے پیچھے سیاسی موٹیوز موجود ہیں اب میں ذرا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ کیس تھا کیا آٹھ سال پرانا کیس ہے سٹیچوٹ آف لیمیٹیشن اس کے ایکسپائر ہو چکے تھے اور دوسرا یہاں پہ سب سے زیادہ جو بتانے والی بات یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کو وائٹ ہاؤس سے گے وے تین سال ہو چکے ہیں اور تین سال دپارٹمنٹ آف جسٹس کو کچھ نہیں ہوا جمہوریت کو کچھ نہیں ہوا لیکن جوں ہی وہ صدارتی امیدوار بنتے گئے ہیں ان کے اوپر نوے کے قریب چارجز لگا دیے گئے ہیں جو کہ الکپون ایک شکاگو کے گینگسٹر تھے کبھی ان کے اوپر بھی اتنے کیسز نہیں تھے اور پھر ایک ایسی سٹیٹ میں انٹینشنری لے کے جایا گیا جو کہ ایک ڈیموکریٹ سٹیٹ ہے ہیویلی ڈیموکریٹ سٹیٹ ہے اور وہاں سے جیوری جو ہے امپارشل جیوری ملنا امپاسیبل تھی اور اس پہ مسلسل ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اپنے اتراز کا اس کا اظہار کرتے رہے پھر انہوں نے چینج آف وینیو کے لیے جو ہے وہ ریٹن ریکویس کی اس کو ڈینائی کیا گیا اور اس کے بعد آج جو ہوا ہے در حقیقت یہ امریکہ پہلے جنگ نہیں ہا رہا پچھلے تقریباً چار سال سے جب سے فال آف قابل ہوا ہے اس کے بعد ریڈ سی ہوا ہے غازہ کے اندر جنگ ہے جس پہ پیسہ سارا امریکن ہے وہاں پہ بم سارے امریکن ہیں لیکن ازرائیل امریکہ کی بات نہیں سن رہا میں پچھلے پینتیس سال سے میرا امریکہ میں پینتیس سال مجھے ہو چکے ہیں اتنا کمزور لاچار بیمار بیکار امریکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا لیکن آپ جس طرح کہہ رہی تھی کہ پاکستان اور امریکہ میں فرق نہیں ہے فرق انسانی جب علیت ہے اس میں جب بھی اس کو ہاتھ پڑے گا وہ کریں گے جہاں تک جا سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آدھا امریکہ آج بھی سمجھتا ہے کہ دوہزار بیس کے الیکشن بھی چوری ہوئے تھے امریکن سے اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی امریکن سینیٹر جو ہے اور کئی اور کانگریسمن اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن بھی ریکڈ الیکشن ہوگے تو در حقیقت اور ایک اور یہاں پہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا اسے تقریباً دو تین ہفتے پہلے ایلان مسک نے بھی اس چیز کا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت اتھارٹیریانیزم is on the rise اسٹیبلشمنٹ is on the rise تو در حقیقت یہ صرف امریکہ کا پراؤلم نہیں ہے اس انہیں انٹرنیشن فرامی نہ اچھا ساجد تاریل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ریپبلیکن دونوں کا آج کل ایک سائی موقف ہے اور ٹرمپ اور عمران حان دونوں ایک ہی طرز سیاست ہے دونوں کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی مماثلت ہے یا صرف باتیں ہیں میں بالکل ڈس اینگری کروں گا اس بات سے کہ پاکستان اور امریکہ کے حالات کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں امریکہ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ کسی سابق صدر کو اس طریقے سے بیلٹ سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر تو تقریباً یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ کئی اور سیاست دان بھی کہہ چکے ہیں کہ کبھی آج تک فیر الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں آپ نے سیاست اور جمہوریت کا سفر شروع ہی نہیں کیا یہاں جمہوریت کی ڈھائی سو سال کی ہسٹری موجود ہے پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میں خود دانالڈ ٹرم صاحب کے ساتھ کافی عرصہ میں نے گزارا ہے یہاں پہ کوئی بھی کالے بکھروں کے ساتھ چیزیں نہیں ہوتی تھی یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ جس طرح آپ کے تصویریں دیکھ دیکھ کے پرموٹ کیا جاتا تھا افسروں کو اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی تھی وہ پاکستان کے اندر ہی ہو سکتی ہے یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ جمہوریت جو تھی اتنی ابھی تک لاچار نہیں تھی جتنی میں پاکستان میں دیکھنا ہوں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا سیاسی کہنگیر ختم ہو جائے گا یا اپیل کے بعد انہیں ریلیف مل سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں جس طرح کا بھی فیصلہ ہو یہ ڈس کوالی فائی نہیں ہو سکتے الیکشن لڑنے سے اگر وہ جیل بھی چلے جاتے ہیں تو جیل سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ آج کل جو حالات دیکھے جا رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی پاپولیریٹی پہلے سے مزید بڑھتی جا رہی ہے یہ فیصلہ اس فیصلے کے ریزلٹ کے آنے کے بعد بھی ان کی پاپولیریٹی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے اس کی چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ جب یہ جیوری اپنا فیصلہ سنا رہی تھی تو لوگ اتنی مقدار میں ڈونیٹ کر رہے تھے ان کی ویب سائٹ کریش ہو گئی اسی سے اندازہ لگا لیں اور اس کیس کے حوالے سے آج کل ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نیو یوک میں تھے تو برانکس میں جو کہ ایک بلو سٹیٹ ایریا ہے نیو یوک کا حصہ ہے وہاں پہ انہوں نے گیدرنگ کی جس میں اسی ہزار سے ایک لاکھ لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تو دیکھا جائے بتایا ہے کہ ان کی پاپولیریٹی میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے یہاں پہ بھی ہم لوگ یہی ویٹنس کر رہے ہیں کہ خان صاحب اگر جیل میں ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی پاپولیریٹی میں اضافہ ہوئے لیکن ایک بات یہاں کے حالات سے جڑی ہوئی ہے وہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی مشاہد حسین سید صاحب ہمارے بڑے سینئر سیاستدان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نومبر میں اگر ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جیت جائیں گے تو کوئی کال آئے گی اور اس کے بعد پھر یہاں پر پاکستان میں حالات بڑے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے اور شاید عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے معاملات جو ہیں وہ سٹیٹ کی پالیسی بدل جائے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایسا فون کال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو ایبسلوٹلی ناٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے ریلیشنشپ سٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ تھے عمران خان صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے اور دوسرا جس طریقے سے یہ ایک پاکستان کے اندر اس وقت سپیکولیشن اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں بیسلس ہیں بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیٹس اس طریقے سے کام نہیں کرتی وہ ایک دوسرے کے انٹرنل اور لیگل ایشوز کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں کرتی اور نہ ماضی میں کی گئی ہے نہ فیوچر میں کی جائے گی در حقیقت پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر اس وجہ سے ہوں گے کیونکہ ریپبلکن پائیٹی ایٹسیلف سٹرونگ آرمی پینٹا گان کو سٹرونگ کرے گی اور جو اس وقت پینٹا گان ڈی مورلائز ہو چکا ہے اس کے لیے کچھ کیا جائے گا اور اس کو کرنے کی وجہ سے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہوں گے لیکن اس سے زیادہ اگر دیکھا جائے کہ وہ آتے ہی جس طرح میں نے میں بالکل میں نے وہ بات ان کی سنی ہے کہ امریکہ سے کال آنے سے پہلے ہی یہ کام اس طرح کر لینا چاہئے گے میں نہیں سمجھتا کہ مشاہد حسین صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ بیہیو نہیں کرتا یا جس طریقے سے آپریٹ نہیں کرتا اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گے آپ کی کرنٹ جو اس وقت آپ کی جو ٹیم اس وقت چلا رہی ہے آپ کے جنرل آسم منیر صاحب کا دورہ بڑا سکسیسپل تھا پاکستان کے اس وقت جو حکومت ہے امریکہ کے ریلیشنشپ ان کے بھی بڑے ان کے ٹھیک ریلیشنشپ جا رہے ہیں اور میرے خیال میں اسی کو کانٹینیو آگے کیا جائے گا ڈانلڈ ٹرم صاحب کے پیرٹ میں ہاں لیکن جو ایلائیز کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہوں گے سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہوں گے تو آلٹی میلی اس کا اثر پاکستان پہ ہوگا پر پاکستان پہ ناٹلین امران خان یہ دس ایس ناٹ ہاں ہاں سٹیٹ ریلیشنشپ ورکس ٹھیک اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا نا کیسے پاکستان کے آلات ہیں کیسے جب خود ڈانلڈ ٹرم صاحب واقعی اقتدار میں اگر آتے ہیں لیکن وقت ختم ہوکے امنان صاحب ساجد تاریٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں دیا جی بڑے امپورٹنٹ ان کے میٹرز پر پوائنٹ او وو آپ نے سنے ناظرین آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا یہی پر پرگرام کو کلوز کریں گے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ